خداونیہ سمسی میں آپ کی سلامتی ہو ہم یوئل کی کتاب کے مطالعہ کو اپنے لیے آج کریں گے یوئل نبی کا پیغام یہودہ کی جنوبی سلطنت کے لیے تھا ملک بھر میں ٹڈیوں کی بلا پھیلی ہوئی تھی انہوں نے فصلیں تباہ کر ڈالی تھی اور درختوں کا پتہ پتہ کھا گئی تھی جس کی وجہ سے ملک میں سخت کال پڑا ہوا تھا ٹڈیوں کے غال کو فوجی لشکنوں سے تشبیح دی گئی ہے وہ فوجیوں اور گھوڑوں اور رتھوں کی مانت تھی اور ان قوموں کی علامت تھی جو اسرائیل پر اس کے گناہ کے سبب سے غالب آنے والی تھی لیکن یوئل نے یہاوہ کے دن کی پیشین گوئی بھی کی کہ جب خدا اپنے لوگوں کی پناہ گا اور کلا ہوگا یوئل نے یہ بھی پیشین گوئی کی کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا اپنے مطالعہ کے لیے آپ یوئل کی کتاب کے پہلے دوسرے اور تیسرے ابواب کا مطالعہ کرے اور یوئل کی کتاب کے تین ہی ابواب ہیں ان ابواب میں ٹڈیوں کی بلا یوئل کا قوم کو خبردار کرنا اور توبہ کرنے کی ترغیب دینا خداوند کا زور روح القدس کا نزول اسرائیل کی بحالی قوموں پر فتوہ ان اہم باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن ہم اس وقت میں یوئل کی کتاب کے دوسرے باپ کی پہلی اور پچیسویں آیات کے چم حصوں پر غور کریں گے اسی طرح دوسرے باپ کی بارویں اور بتیسویں آیت کو ہم اپنے لیے پڑھیں گے خداوند کے کلام ملی کا ہے سیون میں نرسنگ آفوں کو کیونکہ خداوند کا زور چلا آتا ہے اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر میں اپنی روح نازل کروں گا ٹڈیوں کی بلا اور کال اور خوشک سالی کی آفت کے دوران یوئل نبی نے قوم کو بتایا کہ یہ سب مصیبتیں ان کے گناہوں کا نتیجہ تھی اور ان کے توبہ کرنے پر خدا ان پر رحم کر کے اپنی روح نازل کرنے کو تیار تھا نئے اہدنامے میں پینٹیکوس کے روز جب اماندار روح القدس سے معمول ہوئے تو پترس نے کہا یہ وہ بات ہے جو یوئل نبی کی معرفت کہی گئی تھی اور پھر اپنے واز کے اختتام پر کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یا سمسی کے نام پر ببتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے مسیح کے بغیر خدا کے کلام کے مطابق جینا ناممکن ہے ہمیں خداون کی روح کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیں خدا کے کلام کی بشارت بخشے اور احساس دلائے کہ یسو ہی واحد وسیلہ ہے اور ہماری حد ضرورت پوری کرنے کے قابل ہے گلتی ہوئے خط اس کا پانچوں باب اور سولویں آیت میں لکھا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ روح کے معافی چلو تو جسم کی خواہش کو ہر جس پورا نہ کرو گے اس مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ روح القدس ہماری زندگیوں میں صرف اسی حد تک کام کرتا ہے جس حد تک ہم اس کے کلام سے واقف اور اپنے آپ کو اس کے سپود کرنے کے یہ تیار ہوں خداوند ہم یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا روح القدس کے تابع کریں تاکہ وہ اپنا کام ہم سے لے اور ہم اس کے وسیلہ سے کلام سے واقفیت پائیں خداوند آپ کو برکت بخشے آمین